اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسکول کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بات چیت کریں گے اسکول کا ٹائم ٹیبل ایک روایتی ٹائم ٹیبل ہے جو گزشتہ تقریباً ستر سے سو سال پرانا ہے اس میں سب سے پہلے پریئر ہوتی ہے جسے ہم اسمبلی بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد بچے کلاس روم میں جاتے ہیں اور اپنے مضامین پڑھتے ہیں جو بھی تیشدہ مضامین ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بعض اسکولوں میں پچیس منٹ کا بھی میں نے دیکھا ہے اور بعض اسکولوں میں یہ پیریڈ پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے جب اس ٹائم ٹیبل کے بارے میں تھوڑا سا سوچا گیا ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ٹائم ٹیبل بنیادی طور پر ایسے پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے تھا جو اس زمانے میں فیکٹریز یا آفیسز کو چلانے کے لیے لوگ تیار ہوں یعنی ایسا پروڈکٹ تیار کریں ایسے مزدور یا لیبر تیار کریں جو فیکٹریوں میں اور گورنمنٹ کے دفاتر میں کام کر سکے فیکٹریوں کا بھی ایک نظم ہوتا ہے فیکٹری سائرن کی آواز پر شروع ہوتی ہے یا ایک لیبر کا گروپ داخل ہوتا ہے یعنی ایک شپ شروع ہوتی ہے سائرن کی آواز سے پھر وہ شپ ختم ہو جاتی ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں جسے ہم اسمبلی لائن بھی کہتے ہیں یعنی لوگ ڈسپلین کے ساتھ فیکٹری میں جاتے ہیں ڈسپلین کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اسی طرح سرکاری دفاتر میں وقت پر لوگ دس بجے دفتر میں داخل ہونا ہوتا ہے آفیس میں جانا ہوتا ہے پھر اسی حساب سے چھ بجے یا پانچ بجے آفیس سے یا دفتر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو یہ ٹریننگ بھی ضروری تھی اس لیے ٹائم ٹیبل اس انداز کا بنایا گیا ٹائم ٹیبل کے لیے اور جو دوسرے فیکٹرز رہے ہیں اناثر ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے ایویلیبیلیٹی آف ٹیچر یعنی کونسی ٹیچر کا وقت کب ایویلیبل ہے اس حساب سے اس کو سوٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کلاسز میں باز وقت ہوتا ایسا ہے کہ باز سبجکٹ کے ٹیچرز بہت کم ہوتے ہیں باز سکولز میں ہم نے دیکھا کہ میٹس کی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے تو اب اس کا ٹائم آرینج کرنا ہے پھر اسی طرح سائنس کی بھی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے لینگویجز کی ایک ٹیچر ہوتی ہے تو دوسرا فیکٹر ہے ایویلیبیلیٹی آف ٹیچر تیسرا ایک فیکٹر ہے تیسرا انصر وہ یہ کہ ایویلیبیلیٹی آف لیبورٹریز جیسے کہ سائنس کا پیریٹ لینا ہے تو سائنس کا پیریٹ کس کلاس کے لیے کب لیا جائے تاکہ اس اعتبار سے لیب ایویلیبل ہو پریکٹیکل کرانے کے لیے اسی طرح اسپورٹس کا معاملہ ہوا اسکرو میں میدان یا پلی گراؤنڈ کی کمی ہوتی ہے تو پلی گراؤنڈ کو مختلف بچوں کے لیے فارغ کرنا ہوتا ہے سپیر کرنا ہوتا ہے تو اس حساب سے پلی گراؤنڈ کے ٹائم کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے بعض وقت کلاس روم کی ایویلیبلیٹی اور بعض اسکولوں میں ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی کی ایویلیبلیٹی ان سارے چیزوں کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل کو فکس کیا جاتا ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے یہ ٹائم ٹیبل بنیادی طور پر یا عام طور پر اسکول کے ابتداء میں اکیڈیمک یئر کے سٹارٹنگ میں کیا جاتا ہے عام طور پر ٹائم ٹیبل تقریباً تقریباً ہر اسکول میں وہی ہوتا ہے جو زمانہ دراز سے چل رہا ہے میں نے دیکھا کہ اس میں جو پیریٹ کا وقفہ ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ڈیوریشن پچیس منٹ سے پہتالیس منٹ تک ہوتا ہے ذرا آپ غور کریں کہ پچیس منٹ سے پہتالیس منٹ تک کا اگر پیریٹ ہے تو اس پیریٹ میں ایک ٹیچر کیسے پڑھاتی ہے ہماری ایوریشن میں اسسمنٹ میں اور ہم جب اسکولز کا دورہ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کا اسسمنٹ کرتے ہیں ان کی آڈیٹنگ کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس ٹائم ٹیبل کے اس پیریٹ کے پینتالیس منٹ سے جو پچیس منٹ کا پیریٹ ہے اس پیریٹ کو عام طور پر تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک ہومورک کی چیکنگ ہوتی ہے کہ بچے نے کیا ہومورک کیا ہے یا ہومورک کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے منیمم پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اور اس میں صرف کلیکٹ کیا جا رہا ہے ہومورک ایکسپلین نہیں کیا جا رہا ہے دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ یہ کہ جو سبجیکٹ ہے جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کو اس لیسن کو پڑھایا جاتا ہے اب دیکھیں آپ کتنی دیرے ایک ٹیچر پڑھاتی ہوگی کیونکہ اس لیسن کو پڑھانے کے بعد اس لیسن سے ریلیٹیڈ کوشن ان آنسر لکھانے ہیں پھر اس کے بعد اس کو اس سے ریلیٹیڈ ہومورک دینا ہے تو اس کام کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں ہومورک دینے کا پھر اس میں تھوڑا سا وقت ہے تو اس طرح یہ ڈیویجن ہوتا ہے پہلے ہومورک کلیکٹ کرنا ہومورک دیکھنا پھر لیسن پڑھانا پھر ہومورک دینا اور کوشن انسر لکھانا عام طور پر یہی پیٹر ہوتا ہے ایک پیریٹ کا اور اسے ٹائم ٹیبل میں فٹ کیا جاتا ہے اب ہماری بحث یہ ہے کہ کیا ہم اسی ٹائم ٹیبل کو اختیار کریں یا ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کریں دیکھئے ٹائم ٹیبل جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کے طرف سے پابندی ہے یا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ وحیع الہی ہے کہ ایسا ہی ہم ڈیزائن کریں اس سے ہٹ کر ڈیزائن کریں گے اس میں تبدیلی لائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے ایسی بات تو نہیں ہے میری یہ گزارش ہے کہ آپ غور کریں اور آنے والے سال میں اپنے اسکول کے ٹائم ٹیبل کو کریٹیو بنائیں تاکہ آپ کے بچوں کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکے ہم اپنے ٹائم ٹیبل میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں وہ میں اپنے اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ٹو گریٹ فائی بچوں کے لیے ایسا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا جائے جس کے نتیجے میں ان کا اکیڈیمک سٹینڈرڈ بڑھ سکے وہ ایکسل کر سکے اور وہ نالیج میں انہیں ایمرس کیا جائے نالیج میں ڈبویا جائے اگر اپ ٹو گریٹ فائی ہم بہت ہی ایفیکٹیو اور اچھا ٹائم ٹیبل ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے سکولز اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں اور بچوں کے لیے ہم ایک سٹرونگ فانڈیشن دینے کے قابل ہو سکتے ہیں تعلیم میں بچوں کو جتنا سٹرونگ فانڈیشن آپ دیں گے اتنی مضبوط ہم امارت تعمیر کر سکتے ہیں بچے آگے اتنا ہی بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں چونکہ فانڈیشن کمزور ہوتا ہے تو پھر اپر گریڈ اوپر کی کلاسوں تک پہنچنے پہنچنے تک بچوں کا پرفارمنس کمزور ہوتا جاتا ہے اور بہت سارے بچے ڈراب آؤٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں فیل بھی ہو جاتے ہیں اکثر بچے ڈراب آؤٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پڑھا گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ بچے اسکول جانے سے کتر آتے ہیں کیونکہ سمجھ ہی نہیں آرہا تو پھر اسکول کیوں جائے تو یہ کچھ مقاصد ہیں جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ کیئیٹ یو ٹائم ٹیبل ڈیزائن کریں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے شکریہ